السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر آج کا ہمارا ٹاپک ہے دنیا آخرت کی کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا سات دنوں میں بنائی اس دنیا کی ہر چیز ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے بنائی انسان جانور چرین پرین پھل سبزیا پانی ہوا غرص ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے یہ تمام نعمتیں ہمارے لیے ہیں یہ دنیا ہمارے لیے ہے لیکن یہ دنیا فانی ہے ایک دن ختم ہونے والی ہے اس دنیا میں ہر انسان کو ایک مقررہ وقت تک زندگی گزارنا ہوتی ہے انسان پیدا ہوتا ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہوتا ہے اور اپنے عظیم رب کے حضور پیش ہونا ہوتا ہے آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے عزیز و اقارب رشتے دار دوست محلے دار ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اسی طرح ہم سب نے بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے اور مرنے کے بعد ایک اور زندگی شروع کرنی ہے آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دادا دادی نانا نانی مامو چچا چچی وغیرہ فوت ہو چکے ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ واپس کبھی نہیں آئیں گے یہ دنیا کا دستور ہے یہ دنیا فانی ہے ختم ہونے والی دنیا ہے دنیا کی ہر چیز فانی ہے یہ ساتم ہو جائے گا اس کے بعد آخرت کا دن ہوگا اس دن سب کے عمال کا حساب ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میراج کی رات اسمانوں کی سیر کروائی گئی تو انہوں نے دوزخ بھی دیکھا اور جنت بھی دوزخ میں لوگوں کو اپنے برے عمال کی سزا دیتے ہوئے بھی دیکھا کہ کیسے وہ تڑپ رہے ہیں کیسے ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اسی طرح انہوں نے جنت بھی دیکھی جنت میں اچھے عمال والے لوگ تھے دیکھا کہ وہ کیسے حسین زندگی گزار رہے ہیں ہر قسم کی نعمتیں ان کے لئے محسر تھی اسی طرح جب ہم دنیا میں برے کام کریں گے لوگوں کا مال کھائیں گے لوگوں کو تکلیف دیں گے دل دکھائیں گے چھوڑی کریں گے جھوٹ بولیں گے غرض ہر قسم کے برے کام کریں گے تو وہ ہمارے برے عمال اللہ کے حضور قیامت والے دن پیش ہوں گے اور برے عمال والوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا جہاں ان کو ان کے برے عمالوں کی سزا دی جائے گی اسی طرح اسی طرح جس نے دنیا میں نیک عمال کیے ہوں گے نماز، روزہ، زکاة، حج، سچ بولنا، خیبتیں نہ کرنا کسی کا دل نہ دکھایا ہو چغلی نہ کی ہو ہر قسم کی نیک عمال کیے ہوں گے تو جب ان کو قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو وہ بہت خوش ہوں گے اور کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے عمال نیک ہے اور ہمیں جنت میں ڈالا جائے گا مسلمان ہونے کے ناتے یہ ہمارا قیدہ ہے ایمان ہے کہ دنیا ختم ہوگی اور قیامت کا دن آئے گا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ پھر جس نے ایک ذرہ کے برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کے نتیجے کو دیکھ لے گا اور جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتوں کو مقرر کیے ہیں کیا ہے ایک دائے کندے پر اور دوسرا بائے کندے پر دائے کندے والا فرشتہ نیک آمال لکھتا ہے اور بائے کندے والا برے آمال لکھتا ہے جو ہم اس دنیا میں آمال کرتے ہیں ان کو وہ فرشتے اپنے پاس لکھتے ہیں ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں یہ فرشتے ہمارے آمال مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کریں گے پھر ہمارے جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا انسان کی زندگی یہ عارضی ہے ختم ہونے والی ہے کوئی یہ نہ کہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ اور حکمران آئے انہوں نے اپنی طاقت سے لوگوں کو مرعوب کیا لوگوں کو ڈرائیا دمکھایا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے موت کا ذائقہ چھکا انسان کی اصل منزل آخرت کی زندگی ہے یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے جیسے آج کل ہمارے ہوتیلز ہوتے ہیں لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں اس میں ٹہرتے ہیں پھر کچھ دن بعد واپس روانہ ہو جاتے ہیں اسی طرح اس دنیا کو بھی مسافر خانہ کہا گیا ہے کہ اس میں انسان آتا ہے ٹہرتا ہے وقت گزارتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے مطلب فوت ہو جاتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا کہ ختم ہو جائے گی دنیا کی ہم کوئی چیز ہماری ملکیت نہیں بلکہ سب یہاں رہ جائے گا یہ دولت یہ شہرت غرور تکبر صاف مٹی میں رہ جائے گا کوئی اپنے ساتھ قبر میں دولت شہرت یا کوئی چیز نہیں لے جا سکتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس فانی دنیا کو عزیز رکھا اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا اور جس نے اپنی آخرت کو عزیز رکھا اس نے فائدہ پایا تو تم باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز پر درجی دو ایک عربی مقولہ ہے یعنی کہاوت ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کہتی ہیں یہاں دنیا کو مثال قید کی طرح دی گئی ہے کہ جس طرح ایک کسان فصل کا بیج بوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے ہوا پانی کا بندبست کرتا ہے اس کے لئے اس کو کی حفاظت کرتا ہے کہ کچرین پرین کوئی اس کو نہ کھا جائیں اس طرح جتنی ہی اس کی حفاظت کرے گا تو اس کی حفاظت اتنی ہی اچھی اکتی ہے اور وہ فصل تیار ہونے کے بعد کارتا ہے اور اس کو بیش دیتا ہے اسے منافع حاصل ہوتا ہے یعنی آمدنی ہوتی ہے جتنی اچھی فصل ہوگی اتنی اچھی آمدنی یعنی پیسے ملیں گے اسی طرح انسان اگر اچھے عمال کرے گا اللہ کی فرما برداری کرے گا دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اس کے بدلے آخرت میں اسے اناو میں جنت ملے گی جہاں ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی اگر انسان شیطان کے راستے پر چلے گا یعنی برے کام کرے گا تو اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا آپ لوگ اپنی مثال لے لے کہ جیسے آپ سکول آتے ہیں کراس میں بیٹھتے ہیں آپ پورا سال محنت کرتے ہیں اگر آپ اچھی طریقے سے محنت کرتے ہیں پھر آپ کا انول اگزائم ہوتا ہے اس کے بعد انول اگزائم ہوتا ہے جب آپ انول لے پہ آتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری تو پوزیشن آئی ہے ہماری فرسٹ پوزیشن آئی ہے ہماری سیکنڈ آئی ہے تو آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی محنت کا پل ملتا ہے اسی طرح انسان جو کام دنیا میں کرتا ہے اس کا بدلہ اسے آخرت والے دن یعنی قیامت والے دن ملے گا اگر اس نے بھورے کام کیے ہیں تو اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اگر اس نے اچھے کام کیے ہیں تو اس کو جنت میں ڈالا جائے گا ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کو غنیمت جانے کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے اور اگر ہم یہ زندگی نیک اعمالوں کے ساتھ گزاریں گے تو ہماری اخر بھی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کامیاب ہوگی اور ہمیں جنت ملے گی آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی تھا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور وضاحت کے ساتھ کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ